نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشیندری کمپنی این نانک نام مشیندری کمپنی میں سواگت ہے ہم آپ کے لئے روز نئے نئے بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ ڈیلی پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بزنس آپ بہت کم انویسمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس کا نام ہے نوڈ بونک میکنگ بزنس آج اب میں آپ کو اس بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فولی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفیٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی روم ٹیلے کہاں سے لینا ہے ساری انفرمیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں دوستو آج ہم آپ کے لیے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بچتا ہو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس پاکہ یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوٹ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لیے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دیں جو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کاؤسٹ بھی کافی ہو گیا ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بھی بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملکی فولی آٹومیٹ بہت ایزی اپریٹ کرنی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سویچ لگا ہے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پر پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولڈنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے برک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتی ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کوپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکھ رہے ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یا آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں نوڈبوک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ پیچھ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوا ہے جس سے آپ کو نوڈبوک کا مارکٹ میں پرائز بھی زیادہ مل سکتا ہے لیکن اس سے آپ کا پروفیٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوڈبوک میں پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ یہ دکھاتا ہوں میں بھی یہ فولڈنگ ہو گیا ہے کتنا پڑھئیے دیکھو یہ دیکھو یہ فولڈنگ ہو گیا ہے ابھی میں اس میں آپ کو سٹیچنگ کر کے دکھاؤں گا ابھی میں اس میں آپ کو یہ سٹیچنگ مشین ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پہ چلتی ہے سنگر کیس پہ چلتی ہے بہت آسان افریڈ کرنا میں ابھی یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سویچ لگا ہے اس سویچ کو پریس کرنا ہے اور کاپی کو ایسے آگے دکھے ہیلتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے رکھ لینا یہاں پی جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوڈ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایج سکیرنگ کا جو بیک ایج سکیرنگ ہوتے ہیں یا سی آپ دے سکتے ہیں راؤنڈ ہے یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جسے آپ کو مارکک میں نوڈ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے کی آپ کی نوڈ بک کی کوالٹی بھی بڑھیا بنے گی ذکر کی آپ کا اچھا برنڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارکک میں کوئی بھی نوڈ بک بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے یہ دیکھا بھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچنگ ہوتے ہیں میں نے آپ کو چلا کر دکھائی تھی پین لگا کے دکھایا نوڈ بک میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ پین لگنے کے بعد ایج سکیرنگ مشین میں جائے گا تو میں بھی آپ کو نوٹ بک ایج سکیرنگ کر کے دکھاتا ہوں بیک ایج سکیرنگ اب یہ دیکھو میں بھی ایج سکیرنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں دوستو اب بھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں جیسے یہ نوٹ بک فولڈنگ بھی ہو گیا ہے سٹیچنگ بھی ہو گیا ہے اب اس میں ایج سکیرنگ کرنے کی باری ہے جیسے یہ ایج سکیرنگ مشین ہے بہت چھوٹی سی مشین ہے اور یہ چلانا بھی بہت ایزی ہے فولی ہیڈرالک مشین ہے آٹومیٹک مشین ہے یہ بھی آپ گر کی لائٹ پیس سنگل فیس مشین پر چلا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ نوڈبوک ہے بس آپ نے یہاں بھی رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے آٹومیٹک ایجی سکیرنگ ہوگے نوڈبوک ایجی سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایجی سکیرنگ کی ہے ہم نے نوڈبوک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوڈبوک یہاں پر رکھنی ہے اس کو پریس کرنا تھا تو ایجی سکیرنگ ہو رہا ہے بہت ایزی کام ہے گر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بھوڑا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایجی سکیرنگ ہوئے یہ دیکھئے یہ پن لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایجی سکیرنگ ہو گیا اب اس میں یہ نوڈبوک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتے ہیں بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کمانے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو روم ٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ نے مشین لگا رہی ہے اور بھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہیں نوڈبوک کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ سٹیچنگ ایجی سکیرنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکچنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ایجی سکیرنگ کا شیکشن ہے جہاں پہ ایجی سکیرنگ بنتی ہیں یہ بیس بیس مشین کٹھی بنتی ہیں جیسے سبی مشین کا شیکشن الگ بنا ہوا کٹنگ الگ بنتی ہیں سٹیچنگ الگ بنتی ہیں ساری مشین الگ الگ بنتی ہیں یہ ایجی سکیرنگ کا شیکشن ہے بیس مشین کٹھی بنتی ہیں ایسے کوئی بھی مشین چاہیے آپ کو ہمارے سے خود کی منفیکچنگ ہمارے سے ملے گی ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ نوڈ بک فولڈنگ ہو گئی ہے پہلے پھر سٹیجنگ ہو گئی ہے پھر ایج سکیرنگ ہو گئی ہے جب کٹنگ مشین ہے اس میں نوڈ بک کو کٹنگ کر کے اس کی پرفیکٹ شیپ دی جاتی ہے مارکٹ میں بیچنے کے لیے مشین سے ریڈی ہو جاتی ہے ابھی یہ بھی سیمی آٹومیٹک مشین ہے پوری مشین سویچ سے پریئیٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مینول کام نہیں ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے یہ جو وہ مشین ہے یہ سیمی آٹومیٹک مشین ہے اس میں مینول ویڈنگ بھی ملتا ہے اگر آپ کم لاکت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مینول ویڈنگ بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ موڈل نمبر ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے ہم ویڈس ایپ پہ میسیج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی مشین ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشین سکتے ہیں جتنی بھی مشین سے آپ نے پہلی فولڈنگ دیکھی ہے سٹیجنگ دیکھی ہے سب ہمیں سیفٹی سینسر لگے ہوئے ہیں یہ سکھ سینسر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس میں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا ہی نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا ایسے چلا کر کبھی بھی ہاتھ آگیا گا تو مشین اسے سمیں بند ہو رہے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لیے ابھی میں آپ کو یہ نوٹ بک ہے جو یہ نوٹ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دکھتی ہے واقعی ریڈی ہو رہے گی نوٹ بک آپ کی ساری موسیقی موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کتنے آسانی سے نوٹ بک کو کٹ دیا ابھی یہ بہت ایزی ہے مشین اوپریٹ کرنا ہے کوئی بھی آدمی اس کو چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے یہ دیکھئے نوٹ بک ریڈی ہویا ہے کتنی بڑی ہے نوٹ بک بنائے پورا ایج سکیرنگ بھی پورا ہویا ہے سٹیجنگ لگایا پین ہویا ہے بہت ایزی کام ہے سیمی آٹومیٹک موڈل ہے یہ پاکہ جو یہ نوٹ بک میکنگ بزنس ہے اب دو لاکھر پر یہ انویسٹ کر کے بھی یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں جو مشین تین مشین یہ تین مشین لگا کے آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں ایک لگے کی مینویل سٹیجنگ مشین ایک داپریس مشین اور ایک کٹنگ مشین یہ تین مشین لگا کے آپ دو لاکھ رپے میں نوٹ بک میکنگ بزنس شروع کر سکتے ہیں باقی اگر آپ آٹومیٹک میں جانا چاہیں گے تو آٹومیٹک میکنگ ہی ہمارے پاس کافی ویڈینٹ ہے ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے مشین کی فوٹو آ رہی ہے یہ مشین فولی آٹومیٹک مشینز ہے دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک کٹنگ ہو گیا ان کی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہیں اب مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجیس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلر کسٹمر چاہے اب اس کو ویسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھئے موسیقی دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایزی پرسیس سا نوٹ بک بنانا یہ بھی چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے آپ یہ بیزنس شروع کر سکتے ہیں آپ دو لاکھر پر والا بھی انمیسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں اچھی کواسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا کتنا پروفٹ کرتے ہیں جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک ہے آپ کو جو تیسر روپے کی مارکٹ میں سیل ہوتی ہے یہ آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیارہن سے بارہن روپے کی کواسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستارہن سے اٹھارہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کوپی پر آپ کا شے سے سات روپے کا پروفٹ رہے گا یہی جو مشینز ہیں جو بھی میں نے آپ کو سارا موڈل لکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے برقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پرڈکشن نکلے گی اور آپ کا پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹشن میں آیا تک کام تو اس میں پروفٹ آپ کا دس روپے پر کوپی پر بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو روم ٹیرل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پہ مشین لگائیں گے کوئی بھی سی ٹیو آپ کے سی ٹیو میں پروائیڈ کروا دیں گے جو یہ پیپر ہے ٹائٹل ہے پن سارا کوش ہمارے سے ویلیبل ہو جائے گا آپ کو اور یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پرس کو بیش سکتے ہو کالجس میں بیش سکتے ہو سکولز میں اس کی ملکی یہ کافی کے کافی ڈمانڈ رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈمانڈ پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری مشین اچھی لگی ہو تو آپ سکرین پہ نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ فون کر کے ورچ سیپ پہ میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے کی آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفٹ کتنا ہے سارا اس کا پروجیکٹ پورڈ بھی آپ کو بیجیں گے ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشینز ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے سکریوب بنانے کے ہی ہیں وائر نیل کی مشین ہوتی ہیں باکس بنانے کے ہی ہوتی ہیں آپ کو کوئی بھی ٹائپ کی مشین چاہیے ڈسپوزیبل آئٹم کی بھی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو مشین چاہیے آپ آرڈر کریں گے تو آپ کو ریڈی سٹاک مشین مل جائیں گی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو نیچے دیئے یہ سبسکرائب بٹن کو ہمارے چانل کو پہلی بڑھ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چانل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے نیت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ آپ کو لئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نینا بزنس ایڈیس پہنچیں سبسکرائب کر لیں